موسیقی کتاب مجھے بھیجوائی ہے اور یہ لوگ بھی بنانے کی اجازت دی جس کے لئے ان کا بہت بہت شکریہ عورت قطعہ میں چوالیس افثانے شامل ہیں جو دنیا پر سے چالیس خواتین مصنفین کے منتخب کیے گئے ہیں ایشیا، افریقہ، جنوبی افریقہ جنوبی امریکہ، امریکہ، آسٹیلیا مرتدہ عرب امارات اور سعودی عرب سے ان خواتین مصنفین کا تعلق ان خواتین مصنفین میں سے بتیس ماشاءاللہ حیات ہیں اور اپنے ملک میں خواتین کے حقوق کے لئے خواتین کی تعلیم کے لئے اور خواتین کے روزگار کے لئے کام کر رہی ہیں جن خواتین مصنفین کے افثانے اس میں شامل ہیں ان کے نام ہیں فریدت الفاروق، نماوالصداوہ، مونہ راغب، لیلہ سلمانی سلینا حسین، اومہ دیوی، شعبہ دے مینہ محمدی، رکسانہ احمد، کیتھرین میسنفیلڈ مریہ ملسائیدی، سیدہ عبر آویس اور بہت سی دوسری خواتین مصنفین کے افثانے اس میں شامل ہیں ان افثانوں کے اردو تراجم پاکستان میں مختلف خواتینوں حضرات نے کیے ہیں جیسے کہ الطاو فاطمہ، کشور ناہید، باکٹر صحبہ جمال شازلی، ازرا نکوی اور دیگر احباب شامل ہیں سوشل میڈی احباب کے نام بھی ان افثانوں کی مترجمین میں شامل ہیں کتاب میں موجود افثانوں میں خواتین مصنفین نے اپنے اپنے معاشرے میں موجود مسائل اور نامہ سائل حالات کا شکار اور ان سے نوردازمہ خواتین کی زندگی کو موضوع بنایا ہے کتاب میں موجود افثانوں میں خواتین مصنفین نے اپنے اپنے معاشرے میں موجود مسائل اور نامہ سائل حالات کا شکار اور ان سے نوردازمہ خواتین کی زندگی کو موضوع بنایا ہے لیکن ساتھی ساتھ اپنے ملکے سیاسی حالات اپنے معاشروں میں پھیلی جہالت فرسودہ اور غیر انسانی رسوم و رواج اور غیر سہت منانہ تنقید نواغل صداوہ میری پسندیدہ دیبہ ہے جن کا تعلق مصر سے ہے مونہ راخب کا تعلق بھی مصر سے ہے گریس اکور جن کا تعلق کینیا سے تھا ان کا افسانہ میں اس میں شامل ہے نافیلہ ڈھب جن کا تعلق تیونس سے ہے ان کا افسانہ میں اس میں شامل ہے سلینا حسین بنگلہ دیس سے جن کا تعلق ہے اور بہت زبردست اسوانوی بنیت جو ہے وہ ان کے افسانوں میں نظر آتی ہے خدر و پھول ان کے افسانے کا نام ہے لڑکی کی کہانی انہوں نے بیان کی ہے اور بہت دلگیر انداز میں انہوں جن کا تعلق ہندوستان سے ہے ان کے افسانے میں اس کتاب میں شامل ہے فلسطین سے سامی آتوت کا افسانہ میں اس میں شامل ہے سعودی عرب سے خیرتل ثقاف اور کوریا سے ہانگ کینگ کا افسانہ اس میں شامل ہے اس کے علاوہ جو سب سے متاثر کو نفسانہ ہے وہ گیسا محلوب کا ہے جس کا نام ٹائلٹ ہے گیسا محلوب صاحبہ کے پوری زندگی جیدے مسلسل سے عبارت ہے گیسا محلوب صاحبہ کا تعلق ایک گاؤں سے تھا وہ اپنے گاؤں سے شہر آگئی وہاں ان کو رہنے کی جگہ نہیں ملی تو وہ اور ان کی بہن ایک پبلک ٹائلٹ میں رہنے لگی اس پبلک ٹائلٹ میں رہتے ہوئی انہوں نے نوکلی کی افسانے لکھے تعلیم حاصل کی اور اپنے معاشرے کے خواتین کے لئے بہت کام کیا یہ کتاب پورے ماہ مارچ میں میرے زیر مطالعہ رہی اور ان تمام خواتین مصنفین کو میں انتلاش کر کے پڑھا ان کے کولمز بھی پڑھے ان کے مزید افسانے بھی پڑھے اور ان کے ملک میں ان کا کیا مقام ہے میں نے اس کے بارے میں بھی پڑھا زندگیوں میں ایک مسائ میں نے اس کے بارے میں بھی پڑھا اور سب خواتین مصنفین کی مشترکہ کاوشیوں اور کوششیں جو ہیں وہ ایک ہی مقصد کے تحت ہیں اور وہ مقصد ہے خواتین کی تعلیم خواتین کا روزگار آج جو افسانہ میں نے آپ لوگوں کو سنانے کے لئے منتخب کیا ہے وہ ناجیہ سامر کا افسانہ باندی ہے دس لیو ناجیہ سامر کا افسانہ باندی دس لیو ناجیہ سامر کا تعلق ملک شام سے ہے اور افسانے کا ترجمہ کیا ہے محمد محمود صاحب نے جن کا تعلق اسلام آباد پاکستان سے ہے مجھے نہیں معلوم میرا باپ کون ہے اتنا ضرور معلوم ہے کہ ایک چچا ہیں جو ایک بڑے خاندان کے سربراہ ہیں اور ظاہر ہے کہ میری موجودگی ان کو ناغوار گزرتی تھی انہوں نے مجھے گھرانے کے سپورٹ کر دیا تاکہ وہ میری پرورش اپنی بیٹی کی طرح کریں اور میں ان کے گھر میں ہی پلی بڑھی یہ گھرانہ دو شادی شدہ بہنوں پر مشتمل تھا جو ایک ساتھ رہتی تھی ایک کے ہاں دو بیٹیاں تھی جبکہ دوسری شادی کے کئی سال بعد بھی بے اولاد رہی تھی انہوں نے مجھے گود لے لیا میں نے دونوں بہنوں کو باتیں کرتے سنا تھا کہ میری ماں نے میرے باپ کے انتقال کے بعد دوسری شادی کر لی تھی اس وقت میں صرف ایک سال کی تھی اور مجھے والدہ پر گزری مشکلات کا کوئی احساس نہیں تھا میرے چچا میری والدہ کی دوسری شادی پر کافی خفا تھے کیونکہ والد کے انتقال کو بھی سال بھی نہ گزرا تھا اس لیے چچا نے مجھے اپنی سرپرستی میں لے لیا والدہ نے بھی کوئی خاص اعتداج نہیں کیا مگر چچا بھی غربت کے مارے تھے بعد اعظام وہ بھی اپنے فیصلے پر پچتا ہے وہ کسی ایسے گھرانے کو تلاش کرنے لگے جو مجھے گود لے لے اور وہ کوئی قریبی رشتے دار بھی نہ ہو میں نے یہ بھی سنا کہ میری سگی مانے بعد میں کئی اور بچوں کو بھی جنم دیا ہے وہ ان کے ساتھ خوش ہے اور میرے بارے میں اب فکرمند نہیں ہوتی جب میں نے ہوش سمالا تو مجھے یہ احساس ہو چکا تھا کہ میرے اٹ گرٹ جو لوگ ہیں وہ سب میرے لیے اجنبی ہیں اور یہ کہ ان کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہے بچمند میں مجھے یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا کہ میری مو بولی آنٹی کی دونوں بیٹیاں باقاعدگی سے سکول جاتی ہیں اور جب اپنے سکول کی باتیں کرتی اپنا سبق یاد کرتی اپنی سہلیوں کے بارے میں باتیں کرتی تو میں گھر کے کام کاج کرتے کرتے دلچسپی سے سنتی جاتی کھانے پینے کی کمی نہیں تھی نہ ہی کپڑوں کی مگر مجھے یہ احساس تھا کہ میرا کھانا بہت ہی سادہ اور عام سا ہوتا ہے اور پہننے کو بس چندی کپڑے ہوتے جب کبھی مہمان آ جاتے تو مجھے زیتون کے جندانوں کے ساتھ ہی روٹی کھانا پڑتی جبکہ آنٹی کے بیٹیوں کو مہمانوں کے آنے سے پہلے اچھا کھانا دیا جاتا ایک دفعہ میں نے اپنی مو بولی ماں سے پوچھا کہ آنٹی کے بیٹیوں کی طرح میں سکول کیوں نہیں جاتی اس نے کہا کہ تمہارا باپ چاہتا ہے کہ تم گھر پڑی رہو اور مجھ سے التجا کی کہ میں دوبارہ اس موضوع پر بات نہ کروں ایک دفعہ مجھے سختی سے ڈانٹا اور کہا تمہارے پاس پیدائش کی سند نہیں ہے تمہارا باپ مر چکا ہے اور تمہاری ماں موجود نہیں ہے پیدائشی سند حاصل کرنا بڑا جھوکم بڑا کام ہے تمہارا ستیلا باپ یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بہت مصروف ہے میں سات سال کی تھی اور پوچھتی کہ مجھے اچھا کھانا کیوں نہیں دیا جاتا جو گھر کے باقی لوگ کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کھانا کم ہے اور اگر میں نے کھایا تو مہمان نہیں کھا سکتے جہاں تک آنٹی کے لڑکیوں کا تعلق ہے تو ان کا کھانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ سکول جاتی ہیں گھر پر ہومورک کرتی ہیں اس لیے ان کو زیادہ توانائی کی ضرورت ہے جبکہ گھر کے کام کاج میں کم محنت لگتی ہے جس کے لیے صرف روٹی ہی کافی ہے بچپن میں میں زیادہ بیک پاک تھی میں اپنے آپ سے طرح طرح کے سوال کرتی اور دوسروں سے اس وقت تک پوچھتی جب تک ان کے جواب نہ مل جاتے جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی بار بار کی ڈانٹ اپٹ اور گھر والوں کی بیجا تنقید نیکے میں بتعمیز و سریقہ من نہیں ہوں آہستہ آہستہ مجھے خاموش تب بنا دیا البتہ میری روح مجھ سے سوال کرتی رہی کبھی کبھار مناسب جواب بھی مل جاتے مگر اکثر جواب ناقابل یقین اور کمزور ہوتے دل میں کئی سوال اٹھتے اور دل کی گہرائیوں میں ہی بیٹھ جاتے بلاخر میں نے فیصلہ کیا کہ ان سوالوں کا گلہ ہی گھوڑ دوں کیونکہ ان سوالوں نے میرا جینہ ہی مشکل کر دیا تھا آمنہ بس کرو یہاں تمہیں کوئی جوابی مطمئن نہیں کر سکتا جواب کے بجائے تمہیں ڈانٹ اور جھاڑی پڑے گی تیرہ سال کی عمر میں جا کر مجھے پیدائشی سند ملی ریڈیو پر بار بار نشر ہونے والے ایک سوتی اشتہاری مہم کے ذریعے مجھے اطلاع ملی کہ خواندگی کا مرکز بڑے بچوں کے لیے خصوصی کلاس منظم کرتا ہے پڑنا چاہتی ہوں گھر کا تمام کام ختم کرنے کے بعد دوپیر کے ایک یا دو گھنٹے بس کافی ہوں گے علاوہ عزی تہوار کے دنوں اور ہفتے کے اختتام پر کوئی کلاس نہیں ہوگی اور صرف دو سال کے اندر ہی ناخواندگی کے بندن سے بھی ازاد ہو جاؤں گی پھر میں خود ہی اپنی تعلیم کو آگے بڑھا سکتی ہوں گھر پر موجود کتابوں اور اخبارات کی مدد سے میری ستیلی ماں نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہا کیا تمہیں یہ صحیح لگتا ہے کہ ایک بالغ لڑکی ہر روز گھر سے دو یا تین گھنٹے باہر گزارے تم دیکھنے میں سولہ سال کی لگتی ہو جو بھی تمہیں دیکھے گا وہ بڑا ہی سمجھے گا تو کیا ہوا تمہارا باپ اس بات کی ہرگز عزازت نہیں دے گا کہ تم کسی ایسے مرکز پر گری گلی گھومتی بھی جاؤ کیونکہ اسے تمہارا بہت خیال ہے میرا خیال اور میرے انکل کو اپنی بیٹیوں کا خیال کیوں نہیں ہے وہ دونوں تو مجھ سے عمر میں بڑی ہیں ہر باپ اپنے انداز سے بچوں کو پالتا ہے اس کے علاوہ اگر مہمان آ جائیں تو میری مدد کون کرے گا میں جانے سے پہلے چائے بنا کر جاؤں گی اگر میری غیر موجودگی میں مہمان آ جائیں تو آپ صرف چائے گرم کر کے مہمانوں کو پیش کر دیں مرکز خوندگی زیادہ دور بھی نہیں ہے اور مجھے صرف دو گھنٹوں کے لئے ہی جانا ہوگا میں اپنی بہن کی بیٹیوں سے التجا کرتی ہوں کہ وہ تمہیں گھر پر ہی لکھنا پڑنا سکھا دیں جہاں تک بات ہے تمہارے خوندگی مرکز جانے کی اس پر اب کوئی بات نہیں ہوگی اور اگر تم اس موضوع پر بات کرو گی تو تمہارا باپ نراز ہو جائے گا سمجھیں میری آنٹی کی بیٹیوں نے مجھے پڑھانے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ انہیں پہلے ہی بہت کام کرنا ہوتا ہے البتہ یہ وعدہ ضرور کیا کہ چھٹیوں کے دنوں میں وہ ضرور میری مدد کر دیں گی یہ جان کر مجھے تو بہت خوشی ہوئی خاص طور پر جب انہیں اپنا وعدہ پورا کرنا شروع کر دیا میری موبلی ماں کے اسرار پر وہ باری باری مجھے سبق دینے لگی مجھے پڑھانا تو اب ان کے لئے ایک تفریح بن چکا تھا جب بھی میں کوئی عملہ کی غلطی کرتی یا کسی الفاظ کا تلفز غلط ادا کرتی تو دونوں بہنیں خوب ہستیں اور پھر تو ہفتوں میرا مزاق اڑایا جاتا خاص طور پر اشتداروں یا مہمانوں کے سامنے میں بس شرمندہ ہی ہو کر رہ جاتی اور خود پر ہی غصہ کرتی تاہم میں یہ سب برداشت کرتی اور ہر دفعہ سبق لینے بیٹھ جاتی جب تک مجھے پوری طرح لکھنا پڑھنا نہیں آ گیا اور اب میں عبارت خود پڑھ سکتی تھی ہاں قوتِ ارادی صبر و تحامل اور ثابت قدمی سے مجھے بلا آخر کامیابی ملی گئی مگر بدلے میں مجھے دونوں بہنوں کے کپڑے ستری کرنا پڑتے اس کے علاوہ دیگر کاموں میں بھی ان کی مدد کرنا ہوتی جب بھی اگر کب مجھ سے کوئی کام چھڑ جاتا یا کوئی غلطی ہو جاتی تو میری موہ بولی ماں مجھے ڈاڑتی تو وہ تمہاری پڑھائی سے آخر کیا فائدہ ہوا اب تو تم اور بھی بے وکوف اور گھامر بن گئی ہو اب میں بیس سال کی ہو گئی ہوں میں گھر کی صفائی کرتی ہوں کھانا بناتی ہوں اور گھر کے اچھے افراد کے تمام دیگر کام بھی کرتی ہوں مزید بنا مہمانوں کی خاطر مدارات اور ان کے ساتھ آنے والے بچوں کے ناز نخرے بھی مجھے ہی اٹھانا پڑتے ہیں اب ایک ماہر خاتون خانہ ہوں جو گھر گھرستی سے خوب اچھی طرح واقف ہے کپڑے دھونا کھانا پکانا مگر سب کو یہ کہہ کر انکار کر دیا گیا کہ وہ میرے لئے مناسب نہیں ہیں میری مو بولی ماں کہتی ہے آمنہ میں کس چیز کی کمی ہے وہ خوبصورت ہے دراست قد ہے اور صلیقہ مند ہے اس کے علاوہ گھر گھرستی سے بھی واقف ہے اس کے لئے تو کسی وزیر یا صفیر کے بیٹے کا رشتہ آئے تو بات بنے اسے جلدی کس چیز کی ہے اب تک جتنی رشتے آئے وہ سب کم تر لوگوں کی تو تھے پھر میری آنٹی کے بیٹیوں نے میرے کان میں سرگوشی کی ہماری خالہ واقعی یہ نہیں سمجھ سکتی کہ چاہے تم کتنی خوبصورت سکڑ ہو جاؤ تمہارے لئے تو بس معمولی سرکاری ملازم یا مزدور کا رشتہ ہی آئے گا حقیقت یہ ہے کہ تم صرف ایک اجنبی ہو جس پر ہماری خالہ نے ترس کھا کر اپنی بیٹیوں کی طرح پالا ہے اپنی بیٹی کی طرح ہر وقت مجھے یہ باتیں سننے کو ملتی مگر مجھے خبر تھی کہ میں کبھی بھی ان کی بیٹی نہیں بن سکتی بعد میں مجھے احساس ہوا کہ وہ میرے لئے آئے رشتوں کو اس لئے انکار کر دیتی ہیں کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ میں اسی طرح ان کی خدمت کرتی رہوں میں صرف ایک ملازمہ ہوں جس کی کم و بیش کوئی تنخواہ نہیں ہے اس سے بتر یہ کہ مجھے ہمیشہ ایک ملازمہ ہی بن کر رہنا ہے یہی میری تقدیر ہے اور یہ راز ہمیشہ میرے دل میں بھی رہے گا آہستہ آہستہ میں خاموش رہنے لگی اور ذکر نہ چھوڑ دیا میں سب کچھ جانتی ہوں پر کہتی کچھ نہیں یوں ہی میری عمر شاید تیس سال یا چالیس سال ہو جائے اور میں اسی طرح لب دو رختہ رہوں کچھ بھی نہ کہوں اور اس خاندان کی خدمت گزاری کرتی رہوں میں صرف ایک غلام ہوں جس کی کمر جھک چکی ہے اور میرا خوبصورت دراز کا سرابہ محض ایک سراب ہے حقیقت کا علم میرے لاوہ کسی کو نہیں کیا تلخ حقیقت ہے اب مجھے علم ہوا کیا دھوری تعلیم و خوبصورتی کسی کو زادی دلانے کے لئے کافی نہیں ہے مجھ سمیت جو بھی احانت اطاعت اور ظلم و ستم کا عادی ہو جائے ان کے لئے غلامی سے نجات حاصل کرنا بہت مشکل ہے بظاہر میں آزاد ہوں مگر میرے ہاتھ بندے ہیں میرے حسن کی کوئی وقت نہیں کیونکہ میں اس گھر میں ایک اجنبی ہوں اور جو مہارتیں میں میں نے سیکھی ہیں وہ صرف وہ صرف اس خوش قسمت گھر والوں کی خدمت بزاری کے لئے ہیں مسلسل کام کی وجہ سے میری کمر جھک چکی ہے جبکہ میرے اندر اس جبر غلامی اور نائنصافی سے جان چھوڑانے کی طاقت و حمد بھی نہیں ہے یہ عذیت میرے لئے ختم ہونے والی نہیں کسی بھی دوسری باندھیوں کی طرح جن کی زبان بند کر دی گئی ہو اور جن کے احساسات کو سولکتی آگ سے ہمیشہ کے لئے داخ دیا گیا ہو تاکہ وہ ہمیشہ اپنے مالکوں کا حکم بجا لاتی رہیں بغیر کسی اعتراض کے جب تک وہ من نہیں جاتی اور دفن نہیں کر دی جاتی اور پھر قبر کی چار دیواری اور ان صلاحوں میں کیا فرق ہے جنہوں نے مجھے اب جکڑاوا ہے کیا ایک قبر زندگی سے زیادہ بہتر جگہ نہیں ہوگی یہ تھا نادیہ سامر کا افسانہ باندھی اس افسانے کے ذریعے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے گرد کتنی باندھیاں ہیں یہاں ہم اپنے گریبان میں بھی جھانک سکتے ہیں کہ ہم نے تو کسی کو باندھی نہیں بنا رکھا اگر ہمارے گرد ایسی کوئی باندھی ہے تو ہم اس کے لئے کیار کر سکتے ہیں ذرا سوچئے بہت شکریہ